اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امین کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں زفریق پاہ اور آج ہم نے اس ویڈیو پر یا کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے افغان سولجرز اٹیک پاکستان فیٹسیوس بیٹل ان پراغرس تو بلکل بھئی اب دیکھا جائے تو ادھر تو بھئی چینیز اور انڈیا کی ہو گئی ہے بھئی تو ادھر جو ہیں افغان سولجرز وہ بھئی ادھر پاکستان کے اوپر حملے پہ حملہ بھئی ابھی چلو خیر دیکھتے ہیں ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمین بھی اپنی رہکزار ضرور کیجئے گا تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ موسیقی نجیب اللہ جس کو ٹانگ دیا تھا چاہے پھر وہ تالیبان ہو چاہے پھر اس کے بعد وہ کرزائی ورزائی جتنے بھی لوگ ہیں آج لگ کسی بھی افغان کسی بھی افغان کیوں نہیں کر رہا کیونکہ پاکستان اپنے گریبان میں جانکے نہیں دیکھ رہا کہ ہم کہا ہم نے فراود کر رہے سارے کسارے باولے ہمارے پسچم میں ہیں سارے کسارے باولے ان کو پتا ہی نہیں کیا ہرہا ہے تو یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ the world is suffering because Germany and Japan don't have strong armies آج ورد یہ جائن دوستو میں ہوں مہجر گورواری اور آپ دیکھ رہے ہیں چانکے ڈائلوگز اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریے اور زب بیل آئیکن دبانا بلکل مت مولی ہوگا پہلی چیز تو پوری جو چانکے فورم اور چانکے ڈائلوگ کی ٹیم ہے ہم آپ سب لوگوں کو بہت بہت دھنیواد کہتے ہیں آپ کا بہت بہت عاشرواد رہا کہ ہم لوگوں نے پانچ لاکھ سبسکرائبر کرس کر لیے ہیں آپ کی ویوز آتے ہیں اس سے ہمارا ہنسلہ بڑھتا ہے ہم اور محنت کرتے ہیں اور آگے بھی میں آپ سے یہی عشاء کروں گا کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں ہمیں اپنا عاشرواد دیتے رہیں دوستو ہوا یہ کہ پاکستان میں ایک چمن بورڈر ہے پاکستان افغانستان کے بیچ میں آپ کو بتا ہے ڈیورن لائن جاتی ہے اور ڈیورن لائن کو بورڈر بتاتے ہیں افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں ٹھیک ہے تو یہ ڈیورن لائن ہے افغانوں نے کبھی نہیں مانی یہ پاکستانیوں نے خود ہی باڑھوار لگا دی خود ہی فنس لگا دیا پر ان کا کبھی ہوا نہیں معاملہ ایسا نا افغانوں کے ساتھ تے کساب یہ ہی ہمارا بورڈر ہے اب افغانستان نے کچھ سمیں پہلے جو تالیبان سرکار تھی اس نے ایک میپ جاری کرا سرکاری طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں اسٹوری کہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ پاکستان کی لیے بہت بڑا ایک مائگرین ہے بہت بڑا ایک سردرد ہے اور یہ سٹوری شروع کہاں سے ہو رہی ہے جب سے پاکستان بجود میں آیا ہے افغانستان تو بہت پرانا تھا پاکستان تو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے 17 سال پہ لے تو افغانستان میں کبھی پاکستان جو اس کا پورا جو ایریا ہے اس کو کبھی مانا ہی نہیں کساب ہم مانتے ہیں جیسے ایک دیش دوسرے دیش کو مانتا ہے کہ ہاں یہ آپ کا بارڈر ہے ہم مانتے ہیں اس چیز کو ہم تسلیم کرتے ہیں ہم اگری کرتے ہیں کہ آپ کا بارڈر ہے یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے انٹرنیشنل ڈیپلومیسی میں افغانستان نے چاہے وہ راجہ ہو افغانستان کا چاہے پھر وہ کومنسٹ ہو وہ نجیب اللہ جس کو ٹانگ دیا تھا چاہے پھر وہ طالبان ہو چاہے پھر اس کے بعد وہ کرزائی ورزائی جتنے بھی لوگ آئے آج تک کسی بھی افغان نے یہ ڈیورن لینڈ کو نہیں مانا افغان یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہماری بھومی پہ عوید قبضہ کر رکھا ہے تو انہوں نے نیا میپ جو جاری کر آ اٹک تک جو کہ آج کی تاریک میں پاکستان میں ہے اٹک تک اور انہیں اپنا میپ دکھا دیا اور بولا کہ جناب یہ ہمارا ماملہ ہے یہ ہماری زمین ہے نکلو یہاں سے اچھا اس سے کیا ہو رہا ہے یہ تھوڑی سی کشیلگی بڑھ گئے ٹینچن ٹینچن پہلے سے تھا آج سے تھوڑنا بڑھا ہے پہلے صرف یہ ہوتا تھا کہ تحریک تالیبان پاکستان اس کے لوگ پاکستان کے اندر آکے اٹک کرتے تھے اور واپس افغانستان راگ جاتے تھے اب دھیان دیجئے گا جو دوستوں میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تحریک تالیبان پاکستان یہ اس کے فائٹرز آتے تھے اس کے ٹیررز آتے تھے اور پاکستان کے اندر دہشتگردی کے باقے آٹانگوات پھیلاتے تھے اس کو مارا اس کو مارا اور صرف اگر فوجی کو مارتے تو میں ایک بات سمجھ لیتا ٹھیک ہے فوجی کو مارا ہے تو اس کا تو کام ہے لڑنا یا آم سیویلینز کو مار گئے یہ غلط چیز ہے یہ آم سیویلینز کو مارا یہ سب they used to do all that وہ تو چلی رہے اس کے اوپر ایک اور ناٹک شروع ہو گیا ناٹک یہ شروع ہو گیا ہے بہت بڑے والا کی چھے لوگ مر گئے اور سترہ گھائل ہے ابھی پوری ڈیٹیل نہیں آئی ہے وہ لڑائی ابھی بھی چل رہی ہے میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ لڑائی چل رہی ہے دوستوں آہ 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 اس کا بیان آیا ہے کہ سکس دیڈی سیونٹی انجرد ان چمان ایز افغان بڑا فورسز اوپن انپرووکڈ انڈیسکرمنٹ فیرنگ آن سیویلینز یہ رہو نے کیا کر رہا ہے کہ یہ جو آہ آہ پورا جو تالیبان اور ان کا معاملہ ہے نا یہ اب اس نہج پہ آگیا ہے کہ ایک سال پہلے جس کو امران خان یہ کہہ رہا تھا وہ بھی جھوٹ بولتا تھا بھران خان کیا شہباز شریفی بھی جوڑھ رہا ہے انہوں نے قولا کہ سب تالیوان آپ کو یعہد ہے اس میں ہی تالیوان ہمارے بہت دوست ہیں اور ہی ہیں وہ ہیں اور ہمیں کشمیر ڈلائیں گے پی ٹی نے کیا کیا نہیں بھیگا تھا کشمیر انہوں نے کشمیر تو شاند ہو گیا کشمیر تو شاند ہو گیا کچھ ستر پہلے سے ارتنے کے باد اور جیسا کشمیر آج سے در سال پہلے ہوا کرتا تھا انہوں نے پورے پاکستان کو ایسا کشمیر بلا دیا I don't mean to use کشمیر as a derogatory word میں آپ کو ایک example دینے کے لئے ایک ادھاران دینے کے لئے سمجھا رہا ہوں جس طریقے سے کشمیر میں مائلنس ہو رہا تھا اس سے دس گناہ زیادہ کیونکہ یہ کشمیر میں راکٹ شاکٹ فیر نہیں ہوتے یہ راکٹ فیر کر رہے ہیں دوسرے کے اوپر اور اتنے لوگ مارتے ہیں سیولینز پر اٹیک اب یہ جو اٹیک کر رہے ہیں انہوں نے بولا افغان بارڈل گارڈز ہر سمیں پاکستانی کہتا تھا کہ تحریک تالیبان پاکستان الگ ہے اور افغان تالیبان الگ ہے تحریک تالیبان پاکستان وہ ہے جس کو راہ کی ساجش ہے اور اسرائیل کی ساجش ہے اور ہندووں کی ساجش ہے اور یہودی یہ سب بکواس جو کرتے ہیں وہ لوگ یہ ٹی ٹی پی ہو گیا ساجش والا ایک ساجشی آتقوادی ہے نون ساجشی آتقوادی ہیں پاکستان کے حساب سے تو ساجشی کون ہے ٹی ٹی پی اور اچھے والے کون ہے افغان تالیبان جن کا راج ہے جن کی حکومت ہے افغانستان میں اب دوستان وہ یہ گیا نا کہ اب دونوں تو ایک ہی تھے اور شلیون سے ایک تھے بھارت جب کہتا تھا بھارت کا کوئی بھی بندہ میڈیا سوشل میڈیا پہ کہتا تھا میں خود کہتا تھا رہے میجر صاحب آپ کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے یہ لاشیں اٹھاتے اٹھاتے دھگ گئے ان کو ابھی تک اکل نہیں آئے کہ افغان چاہتے ہیں میں دوسرے پوائنٹ پہ آؤں گا میں دو منٹ آپ کے اور لوں گا دوستوں یہ سمجھانے کے لئے کہ یہ لیکن یہ مائنڈسیٹ والی بات ہے یہ افغانوں کا جو دماغ ہے کیسے چلتا ہے جس دن پاکستان کو یہ احساس ہو جائے گا اور پتا نہیں کیوں پاکستانیوں کو سمجھ میں نہیں آتی بات یہ سمجھ گئے ہیں پھر بھی بھولے بنتے ہیں نادان بنتے ہیں I don't know ان کے ساتھ پروگلم کیا ہے لیکن جو بھی پاکستانی گیا ہے پرائیوٹلی اس نے مجھے بتایا دو تین لوگوں نے پاکستان سے اور یہ بات تو مجھے ویسے بھی پتا ہے کیونکہ میرے وہاں پر تچ ہیں میرے کونٹیکٹس ہیں not inside Taliban but among normal جو افغان ہیں جو عام لوگ ہیں بزنسمن ہیں جو ڈرائی فروٹ کا دیا پار کرتے ہیں جو ایک دو کو جانتا ہوں خبر یہی آتی ہے افغانستان سے جو عام افغانی ہے جو عام افغان ہے وہ پاکستان سے زبردست شدید نفرت کرتا ہے اور اس کے دو تین وجوہات ہیں there are reasons for that پاکستان ہر سمیں you know انٹرفیر کرنا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے ہم کچھ کر لیں خجلی کر لیں وہاں پر پجاب میں کیا ہو رہا ہے انڈین پجاب میں ہم وہاں پر خجلی کر لیں ایران میں کیا ہو رہا ہے بارڈر میں ہم بلوچستان کے طرح جا کے دیکھ لیں کچھ کر لیں افغانستان تو ہمارا پانچوا سوگا ہے ان کے دماغ میں یہ فرطہ strategic debt کے ساتھ افغانوں کو آ گیا غصہ ٹھیک ہے اور افغانوں نے اب مار مار کے میں بتا رہا ہوں آپ کو اتنی بلی مار لگا رہے ہوں پاکستان کے کہ میں میں تو پاکستانی فوج کو کم سے کم میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا پاکستانی فوج کو اپنا دشمن مانتا ہوں لیکن ایک بات میں سمجھ گیا یہ ہے بہت زیادہ loss ہو گیا ہے پاکستانی آرمی کا یا پاکستانی فوس اس کا فرنٹیر کانسٹیبلی اس میں شامل ہے ایف سی شامل ہے پولیس شامل ہے بہت زیادہ loss ہو گیا کیونکہ this is almost like an all out declaration of war by the Taliban آپ لگ بھگ اس کو ایسا سمجھتے یہ formal war declare نہیں ہوا یہ almost کیونکہ دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو تمہارا وجود مانتے ہی نہیں پہلی چیز افغان کہتے ہیں اٹک تک زمین ہماری آمی دو ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری چیز ان کی زمین سے ان کی بھومی سے لوگ آتے ہیں اٹک کرتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں میں تحریکے تالیبان پاکستان کی بات کر رہا ہوں تیسری چیز جو پروچ فریڈم فائٹرز ہیں انہوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ ہاتھ ملا دیا اور مل کے ٹھوک رہے ہیں ان کو اور چوتھی چیز اب اس پوری پارٹی میں گانا نہیں ابھی تو پارٹی شروع گیا اس میں شامل ہوگیا افغان تالیبان اب وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم تو ویسے ٹھوکو ہم بارڈر پر ٹھوکتے ہیں ان کو ان کی چوترفہ مار لگ رہی ہے اور ان کو ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ افغان آدمی جو سڑکتے ہیں وہی تو تالیبان کا حصہ بنتا ہے تالیبان کونسا ایک فارمل گووننس کا سٹرکچر ہے ان کے پاس یہ فارمل آمی کا سٹرکچر ہے وہ تو عام پشتون ہے وہ دیوبندی ہے جو کی ہتھیار اٹھا لیتا ہے اور تالیبان بن جاتا ہے جس کی ویسی ذہنیت ہے ویسی مان سکتا ہے جس کی وہ تو وہ یہ عام افغان ہے جو تالیبان ہے تو وہ جو یہ پشتون گروپ ہے بائی دوئے تالیبان پشتون دیوبندی گروپ ہے سنی مسلم اس میں اور وہ نہیں پریفرنس دیتے کسی اور کو کوئی اور آئے اور وہاں پر ان کو جوئن کریں وہ افغان تالیبان نے ان کو ٹھوکنا شروع کرتی بہت بری طریقے سے اور یہ پہلا نہیں ہے یہ کئی بار کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ افغان تالیبان نے ان کی چیخیں نکال دیں ابھی جیسے میں اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی بھی چیخیں نکل رہی ہیں اور یہ بڑھیں گی پاکستان دس چیزیں ہیں بول دیں کہ یہ تو ساجش ہے اور انڈیا نے کچھ کر دیا ہے جی اور وہ یہودیوں نے کچھ وہ گندی وہ یوں نو اپنے لاہور کی پنجابی کے ایکسنٹ میں جو اردو بولتے ہیں پاکستانی اس ایکسنٹ میں جو بھی بولتے ہیں جس دن پاکستانی یہ سمجھ میں آ گیا کہ the afghans hate you افغان آپ سے شدید نفرت کرتے ہیں زبرتص نفرت کرتے ہیں آپ سے اس دن آپ کا قبلہ درست ہوگا پھر آپ کو پتا لگے گا کہ آبانستان میں آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ابھی پاکستان کیوں improve نہیں کر پا رہا کیونکہ پاکستان اپنے گریوان میں جانکہ نہیں دیکھ رہا کہ ہم کہاں ہم نے فراڈ کر رہا ہے ہم نے کہاں چوری کری ہے ہم نے کہاں ظلم کر رہا یہ پاکستان نہیں دیکھ رہا پاکستان کا always ایک پرنسپل رہا ہے آپ دیکھ لی جگہ always ہر سمیں externalization of threat یہ پاکستان کا core principle ہے کہ صاحب یہ ساجش کسی اور کی ہم تو معصوم تھے یہ ساجش کسی اور کی ہے 1971 میں جو لڑائی تھی جو surrender تھا وہ صاحب ہم تو بڑی بہدری سے لڑے لیکن صاحب کسی نے ساجش کرتی صاحب اس لیے ہم ہار گئے اب ساجش ایسی چیزیں جو پروو ہی نہیں ہو سکتی تو پاکستانی آرمی بہدر بن گئی اور ساجش کسی اور نہ کری کس نے ساجش کری ہمیں آج تک نہیں بتائیں لوگوں نے نہ پاکستانیوں کو بتائیں اس نے ساجش کری انہیں سو پینسٹ میں یہ لوگ چڑھ دوڑے تھے کشمیر لینے کے لیے وہ جناب کسی نے ساجش کر دی انہیں سو سینتالے سوڑتا وہ جاں کسی نے ساجش کر دی یہ نائنٹی نائنٹی نائن کارگل صاحب ہم تو جیت گئے صاحب وہ کسی نے ساجش کر دی پیٹ پیچے امریکا کی ساجش ہو گئی نواز شریف چلا گئی ساجش ہو گئی پر تم لوگ بے کوف ہو گیا گدھے ہو گیا کہ تمہارے لیے تمہارے اوپر ہر روز ساجش کوئی نہ کوئی کرتا رہتے اور تم لوگ بے کوف ہوں کی طرح you get surprised every day میں پاکستانی سٹیٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے پاکستانی سرکار آپ لوگ بے کوف ہیں کیا آپ کیوں نہیں کرتے ساجش آپ روٹی نہیں کھاتے کیا آپ کیوں نہیں کرتے ساجش اگر آپ کہتے ہیں ہندو ساجش کرتا ہے ایک پڑا لکھا انسان چاہیے اور چس طریقے سے ایڈوکیشن کا سٹینڈر ہے پاکستان کے اندر ساجش تو بہت بڑی بات ہے آپ بھی سپرائز if you can do 2 plus 2 is equal to 4 وہ بھی آپ کے لئے بہت بڑا ایک چیلنج ہے ساجش تو بہت دور کی بات ہے ساجش ہو گئی جھوٹ کو ساجش نہیں ہوئی بات یہ ہے دیوریل لائن is not acceptable to the afghans یہ پروبلم چلتی رہے گی ان کی case solve نہیں ہونے والی یہ ایسے جیسے جوار بھٹا ہوتا ہے نا ہائی ٹائٹ لو ٹائٹ یہ یہ ڈراما چلتا رہے گا اور افغان ان کو تھوکتے رہیں گے اب آتے ہم دوسری خبر پر دوستوں ایک سندھ بھے میاں عبدالحق یہ دو دن پہلے کی خبر ہے اس کو مٹھو میاں یا میاں مٹھو بھی بولتے ہیں اس کے اوپر یونائیٹڈ یو نو کنگنل نے یوکے نے اس کے اوپر سانچنز رگا گی یہ وہی ہے جس نے ہندو لڑکیوں اور سٹھ لڑکیوں کو یہ کیڈنیپ کرتا ہے آدمی اور یہ ان کو کنورٹ کرتا ہے اسلام میں اور گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سال کی لڑکیوں کا یہ بڑھے بڑھے جو وہاں پہ ہیں ان سے شادی کروا دیتا ہے اور ان کا مذہب چینج کروا دیتا ہے یہ اس کی شگل دیکھی یہ بندے کی اس کے اوپر سانچن لگا دیا ہے اب دیکھیں چلی یوکے نے تو کچھ کرا پر انڈیا کو بھی آواز اٹھانی چاہیے اس آدمی کے اوپر کیونکہ یہ جو آدمی کر رہا ہے دیکھو ایک دو لڑکیوں کا کبھی ہوا کنورجن تو وہ ون آف ہم کہہ سکتے ہیں کہ گلت ہوا ہے کرمنل آفینس ہے نہیں ہونا چاہیے بہت بری بات ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی نے پرائیوٹ لیویل پہ بندوگ لے کے ڈرہ دھمکا کے لڑکی کو اٹھا کے کیونکہ ہندو تو وہاں پہ بلکل بیوس ہے پاکستان میں وہ تو بیوس ہے وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا بیچارہ آوی ہو جاتے ہیں سب ہزار کی بیڑہ دے کہ ہندو کے گھر کے سامنے بولے گی کہ نہیں تمہاری بیٹی نے اسلام قبول کر لیا وہ گیارہ سال کی بچی اس کو یہ نہیں بتا کہ ہندو کیا ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے اس کو اللہ اور رام کے بچ میں فرق نہیں پتا بچاری گیارہ سال کی بچی اس کو بارہ سال کی بچی اس کو اٹھا کے لے گئے اس کی جوابت اس کی شادی قدی بلڈے سے انڈیا کو بھی کچھ کرنا چاہیے کیونکہ وہاں پہ جو ہندو ہمارے بھائی ہیں آپ نے CAA جو کرا ہے سرکار نے بہت اچھا قدم میں پورا سبورٹ کرتا ہوں CAA کو کہ وہاں سے جو بنگلہ دیش سے افغانستان سے پاکستان سے جو مائنورٹیز ہیں ان کو اٹی الائی ہے اور ان کو شررر دیجئے ہائی ٹوٹلی ہنڈرین ایڈ ٹین پرزنٹ سپورٹ لیکن اس مٹھو میاں کا کچھ کرنا پڑے گا میں بتا رہا ہوں اس کا علاج ہو اس کا سوفٹوئر وہ بھی بہت بڑا جرم ہے اس بندے نے اس کی انڈسٹری کھول رکھی یہ کام ہی یہ کرتا ہے یہ کام ہی یہ کرتا ہے لوگوں سے پیسے لیتا ہے پھر بھیڑ جمع کرتا ہے پھر جاتا ہے لڑکی اٹھاتا ہے اس کا کنورجن کرتا ہے انیتا کو آئیشہ بنایا ہے یا کچھ کسی کا نام کو چیج کرا اور بچارے بچے ہوتے ہیں گھبرا جاتے ہیں کچھ پتا نہیں لگتا ماں باپ روتے رہتے ہیں پیپتے رہتے ہیں سر اپنا زمین پر پٹکتے رہتے ہیں یہ ملکومیاں فول کر کے انڈیا شوٹ ٹیک اپ اس ایشو آف پاکستان اٹھ دہ ہائیسٹ لیولز ٹھیک ہے پاکستان جو کہتا رہتا نا کی یہ ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے دنیا پر کب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں پاکستان میں خبر کیا چھپ یہ میں بتاتا ہوں یہ ایسے ہنہوں نے ان کے پاس ایسے لوگ ہیں پاکستان میں لیکن پھر بھی ان کو شرم نہیں آتی شرم تو خرم کروا دے گا ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے اب دیکھو ایک خبر آئی ہے جیو نیوز میں میں اسی سے مٹویہ سے کنیک کر کے بتا رہا ہوں جیو نیوز کی کیا خبر ہے جیو نیوز کی خبر حساب کہ انڈین لومیکرز لیمباسٹ پی ایم موڈیز باربرک پالیسیز یعنی کہ بھارت میں جو قانونزاز ہیں جو کی ممبر آف پارلیمنٹ ہیں وہ موڈی کے خلاف بلکل چڑھ دوڑے اور بولا کہ نہیں موڈی صاحب بہت خراب ہیں اور ہم کنڈم کرتے ہیں بلا 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 ٹھیک ہے اچھا یہ کون ہیں جنہوں نے کرا ہے پورے آرٹیکل میں نے پڑھا پورے آرٹیکل میں انہوں نے دو نام لیا ہے ٹھیک ہے ایک انہوں نے نام لیا ہے اسددین اویسی کا اسددین اویسی کا نام لیا ہے اس کے پاس دوڑھائی تو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں پر بھارتی میڈیا میں آپ کو ڈیلی اویسی دیکھے گا نتیش بابو جو ہے نا بیہار والے ان کے سولہ ہیں سولہ سانسا دیں ان کے سولہ یا سترہ اٹھارہ ایسی کچھ آپ نے کبھی دے گا نتیش بابو کو ٹھیک ہے وہ چپ چپ کام کر رہے ہیں یہ بھونپو ہے یہ اویسی اویسی بھونپو ہے میں یہ کر دوں گا اس کی پارٹی کا نام دیکھو یہ بھارک کی بات تو کریں نہیں سکتا کیونکہ اس کی جو پارٹی ہے اس کی پارٹی کا نام کیا ہے اس کی پارٹی کا نام ہے All India Majlis سے اتحاد المسلمین AIMIM ٹھیک ہے ایک تو اس نے کنڈیم کرا مودی جی کو تو اس میں what is surprising what is surprising ایک دوسرا کہہ رہا ہے کوئی عمران پرتاب گڑی ہے ان انڈین ریولوشنری پویٹ اورے بابارے اوہ سبردارست انڈین ریولوشنری پویٹ اس کو ڈیرکلی فیز احمد فیز کے لیول پہ لے گئے پاکستانی پرتاب گڑی سبتہ فاشیست Modi government was perpetrating gruesome human rights violations against manodaries and Kashmiri Muslims Modi is a tea seller who has no moral ethics and political norms the poet reason 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 کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ Modi چاہے بیچنے والا یار Modi کو کیا پتا میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا میرا ایک چھوٹا میسیج ہے کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو آپ پرتاب گڑی ہو رہی سبتہ نہیں کون ہے بندہ میں تو جانتا بینیس کو اور یہ عویسی کرو جو پاکستانی آپ یہ پروپوگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہی ہے ایسا ویسا ٹھیک ہے میری طالیبان سے ریکویشتے جرہا ہے کوڑ ٹائٹ کرو جرہا ہے ہنی گئیس جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے بلکل ہم تو دیکھنا چاہ رہے بھئی طالبان والا ٹاوپک میجر صاحب کا لیکن وہ آگئے میاں مٹ ہو آگیا اس پر تو ہم نے بھئی ویڈیو خیر بنا دیا ہے کہ وہ غلط ہی کر رہے ہیں اس کو ہم تو بھئی نہیں سپورٹ کرتے اور باقی اس پر ایکشن لینا تو بھئی اوپر والے ہم لے کئی کام ہے وہ اب دیکھو کیا کرتے ہیں انڈیا کو ضرور سٹیپ لینا چاہیے اس کیوں انڈیا سٹیپ لے گا ہاں بلکل تھوڑی بہت یہ ہے کہ لوجنا کریں گے تو پھر ان کی آنکھوں میں وہ جب آیا گیا تو پھر کوئی سٹیپ لیں آگے نیکسٹ پتہ نہیں ان کا کیا مائنڈ ہے یا کیا یہ کرتے ہیں یہ نہیں پتہ لیکن اگر طالبان کی بھئی بات کی جا رہا ہے تو مطلب قائل ہیں اور دوسرے بھئی کیا آپ بھئی کریں چھے کے قریب لیکن یہ کہ جس طرح میجر صاحب بتا رہے ہیں شاید ہمیں وہ بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں چلتا جس طرح انہوں نے بتایا کہ ٹی ٹی پی بلوچ بی اے بی ایل بلوچ آرمی جو ہے نا لبریشن جو ہے نا وہ ایک ساتھ مل گیا ان سائیڈ کٹھے ہو گئے ہیں لیکن یہ کہ اس کا بلکل نقصان ہوگا پاکستان کے اندر کیونکہ وہ بلوچ بلوچوں کو بھی بہت زیادہ اس چیز کے اوپر گھسا ہے اور ساتھ وہ ٹی ٹی پی والے بھی مل گئے ہیں اور اوپر سے پیچھے ان کو سپورٹ ہے افغان افغان طالبان کی افغانستان گورنمنٹ کی آپ اگر بات کریں تو تو لیکن یہ ہے کہ معاملہ چل رہا ہے ابھی اور یہ کل بھی ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اس کی اوپر نیوز آئیں اور لوگوں نے یہ کہا کہ باس ادھر سے انہوں نے بھی کچھ آگے سے کچھ وار وور کیا ہے یا انہوں نے بھی آگے سے کچھ ڈیفینس اپنے آپ کو کیا لیکن یہ ہے کہ بات پھر ان کی کسی نے نہیں ماننی نہ اس کے اوپر کسی نے بات کرنی بات ہونی ہے ان کے اوپر کیونکہ وہ کسی اور پوزیشن میں کھڑے ہوئے ہیں پاکستان آگے جتنی مرضی ان کو آگے سے ٹارگٹ کر لے یا چھے کی بجائے بارہ کو آگے پیچھے کر دے لیکن جو خبر ان کی چلنی ہے وہ پاکستان کی نہیں چلنی کیونکہ وہ آج کال جس طرح پوزیشن میں ہیں تو لوگ ہر میڈیا ہر جو ہے نا وہ اس کی طرف ان کی طرف ہی دیکھ رہا ہے کہ وہ آگے سے آگے کیا سٹیپ لے رہے ہیں لے رہے ہیں تو یہ جو نقشہ والی بات ہے بلکل ہمیں تو بھئی خود نہیں اس چیز کا پتا کہ نقشہ انہوں نے اپنا وہ مانتے نہیں ہیں بھئی وہ مانتے نہیں اس چیز کو کہ بھئی ہمارے تو بھئی پانچ ماہ صبح اس کو ڈیزائیڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کا پانچ ماہ صبح ہے لیکن وہ پتہ نہیں کون کرتا ہم تو نہیں بھی کرتے ہیں ہمیں تو پتہ ہے کہ افغانستان پاکستان سے بھی پہلے کا بلکہ وہ اس کی اگر ہسٹری دیکھے تو وہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے افغانستان لیکن پاکستان تو آپ کے سامنے ابھی کال ایک پنجتر سال اس کو ہوئے ہیں تو آپ دیکھو آگے معاملات چال رہے ہیں یہ پتہ نہیں آر طرف سسٹم شروع ہو گیا ادھر انڈیا اور چینہ والا جوانا وہ ایشو بڑا دیر جوانا وہ ایک سال دھبا رہا ہے اس کے اوپر بھی اب دوبارہ کام شروع انہوں نے چینیوں نے کار دیا وہ اپنی جوانا وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے اپنی گورنمنٹ کو جوانا وہ تھوڑا سارا دے سکے اس طرح لیکن ادھر جوانا وہ پتہ نہیں ہماری گورنمنٹ تو خیر بے باس ہے وہ اس چیز کی اوپر کوئی بول بھی نہیں رہے کہ آپ ہم کرے کیا کیونکہ کال تک تو یہ سب اکٹھ تھے جس طرح کہتے تھے کہ کشمیر کشمیر میں جوانا ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی ہمارے آپ ساتھی آگئے ہیں وہ ہی صاحب کچھ کریں گے وہ اتنے پاگل ہیں کہ وہ صاحب کچھ کریں گے تو اس طرح کوئی بھی نہیں کرتا تو بلکل میجر صاحب کی باتیں جوانا وہ ٹھیک ہیں تو آگے آگے وہ میاں مٹھو والی بات انہوں نے دوبارہ دورائی تو زہری بات ہے یہ تو بہت سارے انسائیڈ مسئلیں ہیں جن کا ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ یہ کس ساتھ یہ میاں مٹھو کا تو سنا ہی پہلی بار ہے ہم نے تو پہلی دفعہ سنا لیکن یہ کہ جو پکچریں وہ دکھا رہے تھا وہ واقعی جو ہے وہ ایک بے بسی والی تھی جس طرح وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پکڑتا ہے وہاں پہ معاملات چلتے ہیں یہ نہیں کہ نہیں چلتے تھوڑی تھوڑی کبھی کوئی آن افیشل نیوز آ جاتی ہے میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ ٹویٹر پہ اوپر خاص کر کوئی نہ کوئی نیوز چلتی رہتی ہے کیونکہ وہاں پہ جو لوگوں ٹویٹر کے اوپر مجھود ہیں تو وہ بتاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ افیشلی طور پہ اس کے اوپر کوئی جون بھی نہیں رہنگتی کہ ان کو کسی قسم کا مسئلہ ہوتا ہوگا لیکن یہ ہے کہ بہت سارے آپ لوگوں کا رجحان ادھر ہے جس طرح ہمارے ایک بھائی جو ہے نا وہ شویب چہدری صاحب وہ وہاں پہ بہت اچھی ورکنگ کر رہے ہیں مطلب بہت سارے ان کو جو ہے وہ روزگار کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے جس طرح وہ سلائی مشین نے بھی کال میں دیکھ رہا تھا بلکل کار بچوں کو بھائی لے کر گیا شاپنگ کر رہا نہیں مطلب کچھ نہ کچھ جو آنا وہ اس سیٹ کے اوپر کسی کا فوکس نہیں میں تو ہمیں تو خود وہ بیچارے شویب چہدری کے اوپر بھی بعض دفعہ ثرث آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہی نہ کچھ ہو جائے کیونکہ جس ساتھ کوئی سٹیپ لے رہا ہے تو ہو سکتا اس کے لیے بھی وہ مسئلہ بن سکتا ہے بن سکتا ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ نہ ہی اس کے ساتھ ہو اس طرح کا کوئی واقعہ لیکن وہ بات چی جائے بلکل وہ بہت سارے جوانا وہ شاید وہاں سے لوگ نکلے بھی میں آج سے کچھ مینے پہلے ایک بھائی تھا وہ بھی ادھر سے کراچی سے یہاں سے جوانا وہ شیفٹ ہوگا تھا یوکے تو وہ بتا رہا تھا کہ ہمارے بہت سارے جوانا وہ لوگ یہاں سے پہ ادھر انڈیا میں بھی گئے ہیں اور ہم جوانا وہ تقریباً اس نے بتایا تھا کہ ہمارے کوئی پچاس کے چالیس پچاس کے قریب ہمارے گھار تھے جس میں سے جوانا وہ سارے کے سارے یہاں سے شیفٹ ہو گئے انڈیا اور اس میں سے کوئی دس پرسنٹ جوانا وہ ادھر مثلا جو تھوڑے پڑے لے لکھے تھا وہ ادھر یوکے وغیرہ یا ان کنٹریز میں آ گئے اور باقی جوانا وہ انڈیا نکل گئے تو وہ اس چیز کے اوپر بہت خوش بھی تھا وہ بہت ساری باتیں بتاتا بھی تھا لیکن یہاں کہ اس وقت اتنی خاص لگتی بھی نہیں تھی لیکن جب سے یہ چیز دیکھیا تو اس وقت زیادہ یقین ہو گیا کہ ان بیچاروں کے ساتھ واقعی یہ ہوتا ہے بلکل بھئی تو امید کرتے ہیں کہ گائیز آپ کے ویڈیو پسند آئے گئے اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیل میں اپنی رائک ہزار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ